موسیقی موسیقی 8 سے 10 سبز مرچے ایک کنور کیوب پیاس کے اندر مسالوں کو براؤن کریں گے سبز مرچے اور ادھرک کو ہم گرائنڈ کر کے رکھ لیں گے اس میں ہم ایک ٹی سپون بھر کے نمک ڈالیں گے نمک ہم نے ٹیسٹ کر کے ڈال لیں کیونکہ کنور کیوب میں بھی نمک ہوتا ہے یہ آدھا کلو میں نے مٹا لیے ہیں ان کو میں نے بوائل نہیں کیا یہ ایسے ہی ہیں سے دھو کے رکھے ہیں دھائی گلاس چاول جن کو میں نے ایک گھنٹ آگیا بھکو کے رکھا ہوا ہیں مٹوں کو ہم چاولوں میں ڈال کے بوائل پکائیں گے ایک پتیلے میں ہم لوگ ایک کپ بوائل لیں گے اس میں پیاس جالیں گے جب یہ ہرکا گولڈن پراؤن ہو جائے گا اس میں ہم گرم مسالہ ڈال کے اس کو ہم پیاس کے ساتھ ہی بھونیں گے پھر اس کے اندر ہم ادھرک اور سبز مرچوں مکسر ڈال کے مسالے کو پکائیں گے ہلکا سا براؤن ہوا ساتھ ہی میں نے گرم مسالہ ڈال دی اس کو ہم بھونیں گے اب اس کے اندر ہم ادھرک اور سبز مرچوں کا مسالہ ڈالیں گے اس میں ہم ادھرک اور سبز مرچوں ڈال کے اس کے مسالے کو ہم بھونیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ ہمارا اچھی طرح بن جائے یہ ہمارا مسالہ بھون گیا اس میں میں نے کنور کیوب ڈال دیا اب اس میں ہم مٹڈ ڈالیں گے دو منٹ کے لیے ان کو ہم ساتے کریں گے اب اس میں ہم نے نمک ڈال دیا ایک ٹی سپون بھر کے اب اس میں ہم ڈھائی گلاس چاول تھے تو میں نے چار گلاس پانی کے ڈال لے تھے اس کے اندر ہی ہم ساتھ ہی چاول ڈال دیں گے اس کو بھی بوائل نہیں آیا لیکن میں نے اس کے اندر ساتھ ہی چاول ڈال دیں چاول ڈال کے مٹڈ ڈال کے اب اس کو ہم بوائل دیں گے اور اس کو ہم ڈککن دے کے بنائیں گے کیونکہ ہمارے مٹڈ کچھے ہیں جب اس میں بوائل آنے لگ جائے گا اس کا پانی آدھا رہ جائے گا اس کو ہم دم پہ لگائیں گے اس کو ہم نے ڈککن دے کے ہلکی آگ پہ بککانا ہے تاکہ ہمارے مٹڈ اچھی طرح گل جائیں اس کا پانی کم رہ گیا ہے اس میں مجھے نمک تھوڑا کم لگا تھا میں نے ہاف ٹی سپون اور ڈالا تھا آپ پلیز اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے نمک اور ڈالیے گا اس کو ہم دم پہ لگائیں گے دس سے پندہ منٹ میں نے دم پہ لگایا تھا بہت ایزی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ